بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقرح حفاظ بوئیس سیکنٹری سکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید گزشتہ سبق میں آپ نے علم السرف کا الدرس الخامس یعنی پاچوہ سبق پڑھا تھا سبق کا موضوع تھا گردان اور سیغے امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کرام کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یہ تین حصوں پر مشتمل ہیں علم صرف علم نحو اور حصت القراءہ والمحادثہ علم صرف اور علم نحو کے اسباق ہم شروع کر چکے ہیں آج انشاءاللہ العزیز تیسرا حصہ یعنی حصت القراءہ والمحادثہ کا پہلے سبق پڑھنے جارے اور سبق اعلان کرنے سے پہلے یا شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں حیوار کے بارے میں اور وہ چیزیں جاننا آپ کے لئے ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے محادثہ حوار اور مقالمہ یہ الفاظ مترادفات ہے یعنی ان تینوں کا ایک ہی معنی ہے بات چیت یا کنورزیشن سب سے پہلے عزیز طلبائے کرام اپنے ذہن میں ایک بات رکھئے کہ ہم یہ جو زبانیں بولتے ہیں یہ زبان دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو وہ مادری زبان ہے جو کہ آپ کی اپنی زبان کہلاتی ہے جس میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہوتی نہ گرامر پڑنی ہوتی ہے بلکہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ یہ الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ایک زبان بولتا ہے وہ اس بچے کی مادری زبان کہلاتی ہے اور دوسری زبان وہ ہے جو بندہ مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان سیکھتا ہے تو اردو میں یہ سانویں زبان جبکہ انگریزی میں سیکنڈ لینگویج کہلاتی ہے اب اگر ہم مادری زبان کی بات کریں تو دنیا میں موجود ہر شخص اپنے خطے کے حساب سے یا اپنے ملک کے حساب سے زبان بولتا ہے مثال کے طور پر امریکہ میں رہنے والا انگریزی بولتا ہے فرانس میں رہنے والا فرینچ زبان بولتا ہے رشیا میں رہنے والا رشین زبان بولتا ہے عرب میں رہنے والا عربی بولتا ہے اور اسی طرح پاکستان میں رہنے والا بندہ اردو بولتا ہے اب ہماری مادری زبان اردو ہے اب یہ زبان جو ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں آپ کی مادری زبان نہیں ہے یہ سانویں زبان ہے تو اس طرح کی جو زبانیں ہوتی ہیں عزیز طلبائے کرام ان کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اس زبان کا الفاظ کا زخیرہ ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس زبان کے قواعد معلوم ہونے چاہیے تب جا کر آپ حوار کے قابل ہوں گے یا حوار کرنے کے قابل ہوں گے اب آپ کے پاس الحمدللہ آپ نے پچھلے سال بھی لغت القرآن الجزو الاول میں اچھے خاصے الفاظ معانی پڑے ہیں اس سال بھی ماشاءاللہ کافی الفاظ معانی آپ نے پڑے ہیں اور گرامر بھی آپ نے سیکھنا شروع کر دی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی آپ حوار کر سکتے ہیں اور آپ نے گھر میں عربی بولنے کا ماحول بنانا ہے کیونکہ بیٹا انسان ماحول سے جلدی سیکھتا ہے تو اگر آپ گھر میں عربی بولیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ جلدی عربی سیکھ جائیں گے تو عزیز طلبہ کرام آپ نے پوری محنت کرنی ہے اور عربی میں بات چیت کرنی ہے جو سبق ہم پڑھیں گے آپ نے اس سبق کی پریکٹس گھر میں کرنی ہے یعنی آپ کسی بڑے کے ساتھ والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ یہ حوار کریں گے یہ کنورزیشن آپ کو گھر میں کرنی ہے سب کوشش کریں گے انشاءاللہ تو آئیے عزیز طلبہ اکرام حصت القراء والمحادث کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں الدرس الاول پہلا سبق اور سبق کا موضوع ہے کلمات حول التعارف کلمات حول التعارف سے مراد ہے تعارف کرنے کے الفاظ یعنی سم سینٹینسز آئیے عزیز طلبہ اکرام سبق شروع کرتے ہیں اور حوار شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سبق میں موجود نئے الفاظ پڑھتے ہیں اور یہ وہی الفاظیں جن کا آپ استعمال کریں گے حوار میں آئیے سب سے پہلے ہم ان الفاظ کو اور جملوں کو عربی میں پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں ان الفاظ کو عزیز طلبہ آپ بھی میرے ساتھ تلقظ کریں اب آئیے عزیز طلبہ ہم ان الفاظ اور جملوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں کیف حالو کا آپ کیسے ہے ہاو آر یوں انا بخیر میں ٹھیک ہوں آئی ایم فائن کیف صحہتو کا آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کی ساتھ ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کیا ہے آپ کی ساتھ ہے اسمی احمد میرا نام احمد ہے مانتے ہیں میرے نام احمد ہے اسمی احمد ہے من انتہ آپ کون ہیں کوئی نئی تازی کیا چل رہا ہے یہاں عزیز طلبائی کرام میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کہ اگر یہ سوالات آپ مؤنس سے کریں تو اس صورت میں کیا تبدیلی ہوگی تو عزیز طلبہ اپنے ذہن میں رکھئے کہ یہ جو لفظ کے آخر میں کاف آ رہا ہے ہم اس کو فتحہ دے رہے یعنی مذکر کے لئے فتحہ آئے گا کیفہ حالوکا کیفہ صححتوکا مزموکا تو یہ جو کاف ہے اگر ہم مؤنس سے سوال کریں گے اس صورت میں اس کاف کو ہم نے زیر دینا ہے تو مؤنس سے اس طریقے سے پوچھیں گے کیفہ حالوکی کیفہ صححتوکی مزموکی اور اسی طریقے سے عزیز طلبہ یہ جو تا ہے من انت میں تو یہ بھی اس تا کو بھی ہم کسرہ دیں گے یعنی زیر دیں گے تو یہ سوال بنے گا من انتی ٹھیک ہے عزیز طلبہ اچھا جی باب کی یہ جو الفاظ ہے انا بخیر مل جدید اور ماذا یجری یہ اسی طریقے سے رہیں گے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنس وہ یہی جملے استعمال کریں گے ان جملوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو یہ تھے اس سبق کے نئے الفاظ اور جملے امید کرتا ہوں عزیز طلبہ اکرام کہ آپ کو یہ الفاظ اچھی طرح سمجھ میں آگے ہوں گے اب ہم نے انہی الفاظ کو حیوار میں استعمال کرنا ہے اب عزیز طلبہ ہم حیوار شروع کرنے جا رہے ہیں یہ حیوار آپ نے سننا ہے اور پھر آپ نے یہی حیوار کسی بڑے کے ساتھ گھر میں کرنا ہے والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ غور سے سنیے یہ حیوار سلام علیکم وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انا اسمی احمد وما اسمك الكریم اسمی محمد کیف حالکا حالی بخیر والحمدللہ وکیف حالکا انتا حالی طیبت والحمدللہ کیف صحتک صحتی جیدت وکیف صحتک انتا انا فی احسن حال شکرا تو یہ تھا عزیز طلبہ کرام آج کا حیوار آپ نے اس حیوار کی گھر میں پریکٹس کرنی ہے آپ نے گھر والوں کے ساتھ حیوار کرنا ہے یہی حیوار اور ساتھ کے ساتھ آپ نے اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے کچھ الفاظ اور جملے آپ کو الکلمات الجدیدہ میں نئے الفاظ میں یعنی بتا دیئے گئے تھے لیکن جو باقی ہے باقی ترجمہ ہے وہ آپ خود قاموس میں ڈکشنری میں یا نیٹ کے ذریعے آپ اس کو تلاش کر کے پھر یہ حیوار کا مطلب کسی بڑے کو سنائیں گے ٹھیک ہے یہ جو آخری جملہ ہے انا فی احسن حال اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ سارے نئے الفاظ آپ کے لئے اس کا مطلب ہے میں بہترین حال میں ہوں اور شکرن سے مراد شکریہ اب بڑھتے ہیں ہم الواجب المنزلی کی طرف تو عزیز طلبہ کرام السؤال اول سفہ نمبر 104 میں یہاں کچھ جملے اردو میں لکھے اردو اور انگلیج میں آپ نے ان کی عربی لکھنی ہے ان میں کچھ جملے ایسے ہیں جو ہم نے اسی سبق میں پڑے ہیں اور کچھ پرانے الفاظ ہیں تو آپ ان کے ذریعے سے ان کا ترجمہ لکھیں گے صرف ایک یہاں جو تیسرا جملہ ہے آپ کہاں کہے اس کی عربی میں آپ کو بتا دیتا یہ جملہ تھوڑا مشکل ہے تو میں آپ کو اس کی عربی بتا رہا ہوں آپ کہاں کہے ٹھیک عزیز طلبہ اور السؤال ثانی میں آپ سے کہہ رہے کہ حیوار کو زبانی یاد کریں تو بیٹا یہ حیوار بھی یاد کرنا ہے اور پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے ترجمہ کرنے کے بعد اس کو بھی یاد کرنا ہے تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ